میرے پیسے تو ساں بھائی لاکھ نہیں کر دی اوکشنیت نہیں اوکشنیت جلائے دی شیخ صاحب نے اسپیکر کر جاؤ یا نہیں دیکن میرے پیسے دیو دوسری میری جان کو کوئی نقصان پہنچاؤں نواز شریف اور شباز شریف زمدہ رہا ہوں آج وہ ٹارگٹ کل کوئی اور اپوزیشن کے تمام ارکان کو خطرہ ہے شیخ رشید نے ان سے جگڑنے والے مسلم لیگ نون جاپان کے صدر ملک نور آوان کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی بعد میں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نور آوان کو ڈپٹی سپیکر نے پاس جاری کیا اگر تحریک استحقاق نہ آئی تو وہ تحریک انصاف اور ایمکی ایم پاکستان کے ساتھ مل کر ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائیں گے اگر یہ تحریک استحقاق نہ آئی تو میں ڈپٹی سپیکر کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں سے استعدا کروں گا کہ ادم اعتماد کی تحریک لائی جائے شیخ رشید نے کہا کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے لگتا ہے ملک میں خانہ جنگی ہوگی یہ لوگ جی آئی ٹی اور اداروں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے فیصلے سے پہلے پہلے وہ ایسی حرکت ضرور کریں گے جس میں کہ کوئی اس ملک میں سیاسی حادثہ ہو اور وہ اس ملک میں اپنے آپ کو ٹارزن اور سیاسی شہید بنانے کی کوشش کر سکے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ملک نور اوان کے خلاف کاروائی کے لئے رپورٹ جمع کرا دی ہے وزیر داخلہ چودر نصار علی خان نے کاروائی کی یقین دہانی کرائی ہے اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف ہوں گے